اور اب خبر تفصیل کے ساتھ دہلی انسیار میں پیر کی شام تیز بارش اور تھنڈی ہوا کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ درجوحرارت 32 دگری سلسیس سے گر کر 27 دگری تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے صبح و شام کی سردی لوٹ آئی ہے درجوحرارت میں کمی نے ایک بار پھر لوگوں کو گرم کپڑے نکالنے پر مجبور کر دیا ہے موسم کا یہ انداز پچھلے پچیس مارچ تک جاری رہے گا اگلے پورا ہفتہ متلہ عبراب لود رہے گا اور چوبیس مارچ کو بارش کا بھی امکان ہے اس کے بعد دن کا درجوحرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا کناتک میں کانگیس کے قومی صدر ملکاجن کھرگے اور کانگیس لیڈر راہل گاندھی نے بلگاوی میں یو آ کرانتی سماگم کا افتتہ کیا اس موقع پہ کانگیس لیڈر راہل گاندھی جم کر کینڈر سرکار یا مرکزی حکومت پر برستے ہوئے دیکھے راہل نے کہا کہ مرکزی حکومت بیروزگاری کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے اس لیے کانگیس پارٹی دو سال تک بیروزگار گریاجویٹس کو تین ہزار روپے مہانہ اور ڈپلومہ ہولڈرز کو دو سال تک پندہ سو روپے مہانہ دے گی دس لاکھ یواؤں کو کانگریس پارٹی کی سرکار پانچ سال کے اندر اس ٹیٹ میں روزگار دکھا کے دے گی اور دھائی لاکھ جو سرکاری ویکنسیز ہیں ان کو ہم پورا کر کے بھر کے کرناٹک کے یواؤں کو دلوائیں گے یاترہ میں مہلاؤں نے اپنی کٹھنائیوں کے بارے میں بولا ہم نے پہلے اناؤنس کیا ہے کہ دو ہزار روپے ہر مہینے ہم مہلاؤں کی کرناٹک کی مہلاؤں کو گرہ لکشمی سکیم میں دلوائیں گے اور انہ بھاگیا سکیم میں دس کے جی دس کے جی چاول ہر بی پی ایل پریوار کو کانگریس پارٹی دلوائے گے اور گرہ جوتی سکیم دو ہزار یونٹ مفت میں بجلی کانگریس پارٹی دینے والی ہے یوکی کے ہائی کمیشن کے باہر وی لف انڈیا کے نارے لگائے گئے لندن میں خالستانی حامیوں کے جانب سے ترنگے کی توہین کے بعد سکھوں کی بڑی تعداد دارال حکومت دیلی میں یوکی ہائی کمیشن کے باہر پہنچ گئی اور احتجاج کیا وزرہ کے لندن میں خالستانی حامیوں نے حد پار کرتے ہوئے لندن کے ہائی کمیشن کے دفتر سے ترنگا اتار دیا تھا لیکن بھارتی ہائی کمیشن کے افسر نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالستانی جھنڈا گرا دیا اس معاملے میں دیلی میں سینئر ترین برطانوی سفارتکار کو طلب کر لیا گیا ہے لیکن بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھیا میں یہاں پر جو سکھ سمودائے کے لوگ پہنچے ہیں لندن میں جس طریقے سے بھارتی اچائیوک کے باہر ترنگے کا اپمان ہوا ہے اس کے ویرود میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ترنگا ہاتھ میں لے کر وی لب انڈیا کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور یوکے ہائی کمیشن کے باہر ایک ساتھ مل کر ویرود جتانے کی کوشش یہاں پر تمام سکھ سمودائے کے لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کے ہاتھ میں ترنگا ہے اور ترنگے کے مان اور سممان کے لیے یہاں پر تمام لوگ ایک جھوٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انتے راستے ستر پر ترنگے کا اپمان بلکل کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس طرقے سے خالستانی ایلیمنٹس نے لندن میں بھارتیہ ترنگے کا اپمان کیا ہے اس کے ویرود میں یہاں پر تمام بھارتیہ اپنی ایک جھوٹا دکھانے کے لیے یوکے ہائی کمیشن کے باہر اپنا ویرود جتا رہے ہیں اور ترنگے کو ہاتھ میں لے کر ترنگے کے سممان کے لیے ترنگے کی اجت کے لیے سب لوگ یہاں پر ایک جھوٹ ہوئے ہیں اور پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھانے کی کوشش جو پشاشن ہے یہاں پر مستید ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پپیا آپ پوٹو کول کو فالو کرے مگر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکروش ان تمام لوگوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے صاف طور پر اندر راشتے اس طرح پر بھارت کی چھوی جب بھی دھومل ہوتی ہے اس کے لیے ہر ایک بھارتی ہے کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر تمام لوگ ایک ساتھ آپ کو دیکھیں گے اور سب کے ہاتھ میں ترنگا ہے اس طرح سے ترنگے کا اپمان ہوا ہے اس کو لے کر آپ یہاں رہے ہیں پشاشن کے بیٹ میں تھوڑی دھکا مکی اتنی مریادت رہنی چاہیے سر مریادت دیکھو سر جو وہاں پر ہوا ہے وہ بہت جو ڈسرسپیکٹ ہوا ہمارے فلیک کے ساتھ یہ بہت گلت ہوا ہے اور یہ بہت اس کی ہر ہندوستانی اپنے اس میں نندہ کرے گا کہ جو بھی یوکے کی امبیسی کے اندر ہوا وہاں پر ہوا جو بھی ہمیں انڈین امبیسی میں ہوا وہ بہت گلت ہوا ہے تو سر اسی چکر میں یہاں پر برٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے دیش کا مانا ہے ہمارے دیش سے معافی مانگنی چاہیے ہمارے فلیک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور جو بھی ہے ہمارے دیش کا ایک ایک سکھ ہمارے دیش کا ایک سکھ انڈیا کو دل سے چاہتا ہے انڈیا اگر اپنا گردن کٹوا سکتا ہے اور جو بھی جو بھی آدمی چاہے وہ سکھوئے نون سکھوئے وہ انڈیا کے خلاف بولے گا ہم سب لوگ اس کی خلافت کریں گے اور اسی لئے ہم برائے بریٹش ہائی کمیشنر کے باہر آئے ہماری مانگ ہے جن لوگوں نے وہ کیا جائے ان کے خلواہے ایکشن ہونا چاہیے ان کو اریسٹ کیا جائے اور افیسٹیل اپولوجی بریٹش ہائی کمار انڈیا کو دے انتراشتر پر بھارت کی چھوئی اگر دھومیل ہوتی ہے تو کوئی بھی بھارتی اس کو نہیں سہے گا یہ ایک سندیش دیتے ہوئے یہاں پر تمام لوگ نظر آئے نیدلی سے کمنامنٹ پرکاج گفتہ کے ساتھ مروی مشرا نیوز ایٹی آگے بڑھیں گے انسی کی نائب صدر عمر عبداللہ راہول گاندھی کی حمایت میں سامنے آئے ہیں اس بطریزی متاثرہ خواتین کی شکایت کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ کیا ملک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے اور یہ کچھ بھی غلط نہیں کہا کچھ بھی غلط نہیں کہا راہول گاندھی نے کچھ بھی غلط نہیں کہا جو جل 거기 left گاندھی نے کچھ بھی غلط یا جب семьی اس کی دنگüğ evenings لہذا میلے کی تقریب میں شرکت کی ایل جی نے اس موقع پر امید سے روزگار کی نام سے ایک میکزین جاری کیا پروگرام سے یہ خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو بھی سرہا رورل لائبلی ہوت میشن جو ہمارے رورل دیولکمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دن کام کرتا ہے پچھلے تین ورسوں میں بہت ہی سرانی کام لوگوں نے کیا لگ بگ 6,27,000 مہیلائیں جمہو کشمیر کی آج یہ سلسل گروپ کے ماردھیم سے ایمپاور بھی ہوئی ہیں اور یہ جو سرس ملے کا ایوجن کیا گیا ہے یہ جمہو میں پہلے ہوا تھا یہاں ہوا ہے 18 اسٹیٹ سے سلسل گروپ میں زمجتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور جمہو کشمیر کے وکاس یاترہ میں مہیلاؤں کے بھومکار نیرنتر بڑھتی جا رہی ہے ہماری آرثک ویوستہ میں بھی ان کا یوگدان بڑھا ہے اور یہ ایک بہتر لکشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جی ڈی پی میں مہیلاؤں کا یوگدان پہلے کی طلعہ میں بڑھا ہے آگے اور بڑھے گا رکھیبار اگباپر صاحب کا استقبال کرتے ہیں دیپورٹی سی ایم تیجسوی یادو نے بیہار اسیمبلی میں بڑھا بیان دیا ہے تیجسوی یادو نے کہایا کہ نہ ہم سی ایم بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ندیش جی کو پی ایم بننا ہے لیکن ندیش جی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں ایڈی کی کروائی کے بعد پہلی بار دیپورٹی سی ایم تیجسوی یادو صدن میں بولے اور جب کر بولے تیجسوی نے بیجی پی پر بھڑاس نکالی تیجسوی نے کہا کہ جو بی جی پی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سدہچاری ہو جاتے ہیں اور جو ویرود میں ہوتے ہیں وہ بھرشتہ چاری بن جاتے ہیں ہم گریبوں کو آگے بڑھائیں تو بھرشتہ چار وہ امیروں کو بھگائیں تو ششتہ چار یہی فرق ہے تیجسوی نے کہا کہ وہ ایسی کاربائیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں جب لالو جی نہیں ڈرنے والے ہیں تو لالو جی کا بیٹا بھی ڈرنے والا نہیں ہے اور ہمارے پورکے ہم لوگ سماج پتھ نرمان بیبھاگ کی بجٹ پر اپنی بات رکھتے ہوئے تیجسوی جانچ ایجنسیوں کی کارروائی کے بعد مدھان سبھا میں پہلی بار بولتے ہوئے تیجسوی یہ بتانے کی کوشش کرتے دیکھے کہ ایسی کارروائی سے اس بار مہاکت بندھان کی سرکار ٹوٹنے والی نہیں جیسا دوہزار سترہ میں ہوا تھا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا بات ہے تھوڑ ٹھکانے کی بات ہے تھوڑ ٹھکانے کی ہمیں کیا صدمہ پہنچے گا جب جنتہ ہماری یار بنی ڈیوز اٹنگ کے لیے پٹنا سے امیت کمار اور آنند امرت راجکن کو پٹنا جنکشن کے ٹی وی سکرین پر بلو فلم چلانے کے معاملے میں آکشن لیا گیا ہے ریلوے نیم سرز درتہ سٹوڈیو کو بند کروا دیا ہے اور افائیہ درشکے کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے ماملہ درشکیا گیا ہے ریل ادھنیم کہتا ہوں نیوشنس اس طرح کا اس لیل پردرشن نیوشنس ہے اور یہ پریاس کیا جا رہا ہے یہ اپروپری ایٹ سیٹسن میں آئی بی سی بے راجکیہ ریل پولیس موڈی کے ستر جو جس کے لیے اپروپریاس کر رہا ہے پٹنا جنکشن کے پیٹ فارنسے کے دس پہ جو سمنا گھٹنا ہوئی اس کو سنگیان لیتے ہوئے ریلوے تورن تھی اس ایجنسی کا ٹنڈر رد کر دیا ہے رہا تھا اسے بلیکلس کرنے کی کارروائی چل رہی ہے ساتھی ساتھ ارپی ایف اور جی ایرپی نے دو ایف آئیر درج کیا ہیں اور اس پر وستر جات چل رہی ہے حج دو ہزار تیس کھلی مدرپردیش سے دو ہزار پانچ سو آزمین حج نے درخواست داخل کی تھی حج فارم کی تاریخ میں دس دن کی توسی کے بعد مدرپردیش کے آزمین حج کے فارم کی تعداد میں ایک ہزار تین کا اضافہ درج کیا گیا حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے پہلے آزمین حج کو دس ماش تک فارم جمع کرنے کے ادایت دی گئی تھی اس وقت تک مدرپردیش سے نو ہزار دو سو آزمین حج نے سفر حج کے لیے درخواست کی تھی آزمین حج کے ذریعے فارم کی تاریخ میں توسیح کا مطالبہ کرنے پر ایم پی سٹیٹ حج کمیٹی نے مرکزی حج کمیٹی سے تاریخ میں توسیح کے لیے خط لکھ کر مطالبہ کیا جو اس کے بعد مرکزی حج کمیٹی نے فارم داخل کرنے کی تاریخ میں دس روز کی توسیح کرتے ہوئے بیس ماش تک فارم داخل کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی حج فارم داخل کرنے کے آخری تاریخ تک ایم پی سے دس ہزار پانچ سو آزمین حج نے درخواست داخل کی ہے دس مارچ کو امنا وہاں نے اس کی ریگارڈنگ لیٹر لکھا تھا سینٹرل حج کمیٹی اف انڈیا کو اس میں یاکوب سیکھا صاحب جو سی او ہے سینٹرل حج کمیٹی بومبئی میں اور عبداللہ کٹی چونکہ چیئرمن ہے تو ہمارے چیئرمن صاحب سے بھی رفض بارسی صاحب سے بھی concern کرنے کے بعد ہم نے لیٹر لکھا اس کے ریگارڈنگ ہمارے کو دس مارچ تک نو آزار دو سو فارم بڑے ہو گئے تھے لیکن آج دن آنگ بیس چونکہ لازٹ ہے اور ابھی تک ہمارے پاس دس آزار پانچ سو یعنی کہ سیدھا سیدھا ہم لوگوں کو ابھی ایک ہزار کے آج پاس ایک ہزار سے زیادہ ہمارے فارم بڑے ہو چکے ہیں جو آگلا ٹوٹل ابھی تک دس آزار پانچ سو کا ہو چکا ہے آم آدمی پارٹی اترپردیش کے منصفل انتخابات میں تمام سیٹوں پر الیکشن لڑے گی پارٹی اترپردیش کے منصفل انتخابات میں پرس کانفرنس کے بعد یہ جانکاری دی پنجاب اور دہلی حکومت کی کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یو پی کی لوگوں سے آم آدمی پارٹی کو ایک موقع دینے کی بات کہی گئی ہے کانفر کی زلہ صدر آم آدمی پارٹی امیش یادوں نے بتایا کہ انچارجز کا مقرر انچارجز جو ہے مقرر کر دی گئے ہیں آنے والے دنوں میں آم آدمی پارٹی زمین پر بھی عوام کا سامنا کرنے کا کام کرے گی ہمارا یہ وعدہ رہے گا اس بار جس بھی نگر نگم میں نگر پالکہ میں نگر پنچاز میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی اس نگر نگم چھوٹر میں نگر نگاہ چھوٹر میں ہاں اسی مددے کے ساتھ اسی محطور مددے کے ساتھ آم آدمی پارٹی اثر پردیش کے نگر نگاہ چنانے جا ہمارسل پردیش کے سولن میں کورونا کی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہاں فی الحال کورونا کے بیانیس آکٹیو کیسز ہیں جس کے پیش نظر محکمی صحت نے کوویٹ کے نمونے لینے میں اضافہ کیا ہے ہیلث میڈیکل آفیسر آمی ترنجن نے کہا ہے کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے انہوں نے عوام سے ماسک پہننے اور عوامی مقامات و فاصلہ بلقرار رکھنے کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ جلد ہی بوسٹر ڈوز بھی زلے میں پہنچ جائیں گے کوویٹ کے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 42 ایکٹیو کیسز ہیں لیکن سبھی کی سبھی ہوم آئیسولیٹڈ ہے کسی کو بھی ہسپیٹلائزیشن کی ضرور تبھی تک نہیں پڑی ہے سبھی گھر میں ہی اپنا سوستے لاب لے رہے ہیں اور کوویٹ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے دو سے تین ہفتوں میں تھوڑا سا انکریز دیکھا ہے جو کی بیچ بیچ میں اس طرح کی سرچ آ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بڑی بات اگین کوویٹ اپروپریٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ماسکن بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بھیڑ بھار بھارے علاقوں میں جانے کو ایوائیٹ کرنا چاہیے اگر جانا پڑے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور بار بار ہاتھ دھویں یہ چیزیں ڈیفینٹلی سے بچائیں فیلالسی کے ساتھ دیش پردیش میں اتنا ہی چھوڑے سے بریک کے بات دیکھئے ٹاپ ٹیل نیوز میرے ساتھ ڈیفینٹلی سے بہت زیادہ ڈیفینٹلی سے بہت زیادہ